بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر مہترم محضر مہمارانی گرامی اسانزہ اکرام و محضر سامائی اسلام علیکم میں آج جس حوالے سے اپنے دل کی باتیں آپ لوگوں سے سمجھ کرنا چاہوں گا وہ ہے یوم تحفظ سفیر چھڑی میرے پیار میں آج کا یقین جو کہ میں یاد جہانی کا جو کہ دن ہے اعتصاب کا جو کہ دن ہے نوسترکپیل کی فکر کا میں سب سے پہلے اس دن کی تاریخ کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا گزرکتہ قدر میں جب دوسری جنگ اعزین کی باروچیاں تھی چھٹی جو لوگوں کو پتا چلا کہ اس سے پیچھے خواہی کے سوا اور کچھ نہیں میرے پناہ مجھے ناگیس چیز گیا تھا پسداؤں کا لکشانات کا اس دن میں کہاں اور پوسٹ کی ترکیاتیں چھوڑی اس میں سے ایک یہ تھی کہ پوسٹ سے لوگ ہمیشہ کے لیے جسمانی معذوری اور نبینہ پن کا شکار ہو گئے ایسے ہرات میں ان پوسٹ سے نبینہ افراد کی رفیق ایک چھڑی بنے جسے چند دی اکم لوگوں نے سفید رنگ دے دیا تاکہ یہ سفید چھڑی نبینہ افراد کی علامت بن سکے صحیح ہے یوں سفید چھڑی کے منطق کا آغاز ہوا جو کہ نبینہ افراد کے حقوق افراد پر مبنے ہے تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکوانے آدم اور نبینہ افراد نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس دن کی رات کہانے کے لیے کوئی دن مقرر کیا جائے چنانچہ سن انیس سو چون سٹھ سے بندرہ اکٹوبر جو بیت حقوق سفید چھڑی کے طور پر منایا جانے لگا اور آج تک منایا جا رہا ہے سعیح نے مہترن نبینہ افراد کے حقوق کیا ہے میں اس بات کے زمد میں ایک دلین پیش کروں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلان شخص کی ندر چلی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بسارت سے محروب ہو گیا نہ کہ بسیرہ تو رکل سے یہ عقل ہی تو ہیں جو حضرت انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ مظاہر کائنات کی تذکیر کر کے نامونگی کو مونگی بنانے کی مسلسل جدو جہد کرتا رہے جب نبینہ افراد کے پاس سمد اور عقل جیسے طاقت مجھول ہے تو پھر کیوں شاری اور لاشوری جوار پر انہیں مہاشرے کے ایک بیکار دوسر سمجھا جاتا ہے جب تک ہم پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے سفر کیسے شروع ہوگا اور کیوں کر منزل کے پھائیں گے خالی میں ایک امریکی بشیدے نے خالی میں ایک امریکی بشیدے نے ایوریٹ ایسی چوٹی سر کر کے پہلا کامیاب نبینہ کو پیما ہونے کا حضار حاصل کر لیا ہے مائز ہنچنڈ باربر جو کہ ایک برطانوی بشیدہ ہے اس نے اسسنسٹیم ٹنکناللزی کی مدل سے جہاز اڑا کر پہلا کامیاب نبینہ ہواباز ہونے کا حضار حاصل کر لیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وقت عزیز میں بہت سے نبینہ لوگ سیبل سروسیز میں اپنے سلاحیتوں کے چہر بنوا رہے ہیں اور بہت سے نبینہ لوگ بہت سے نبینہ لوگ کالجز یونیورسٹیز میں بدور پروفیسر لیکٹرار اپنے سلاحیتوں کے چہر بنوا گئے کومی دارے کا حصہ بنے ہوئے ہیں جب تک مہاشرہ ان دوکے کو کامیر اور تلکی کے کاموں میں برابری کی ستا پر شریک نہیں کرے گا تب تک یہ دوکہ مہاشرے پر بہت بنا رہے گا مہاشرے کا صرف یہی فرض نہیں ہے کہ کسی نبینہ کہ کسی بڑکے ہوئے نبینہ کو گھاں پر ڈال کر یا کسی ضرورت من کو سواری بڑھا کر یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ نبینہ افراد پر رحم اور ترس کھانے کے فرض سے ہودام درہا ہوئے بلکہ اس طبقے پر مہاشرے کے تابن کی ضرورت ہے وہ اس طرح میں کہ ان کے متعلق یہ تاثر کرن کیا جائے کہ وہ بھی مہاشرے کے دیگر افراد کی طرح افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوان کی تقدیر ہر فرض ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آج کا یہ دن ہم ساتھ کے لئے بڑی نحبیت کا حامل ہے یہ دن ہمیں اس بات کا احساس لاتا ہے کہ ہم جس دن پر گامتن ہیں ہم جو روش اپنائے ہوئے ہیں ہم جن حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان حقوق کے لئے اقیقی طرح امل اپنائے ہوئے ہیں یاد رکھے آج ضرورت اس دن کی ہے کہ ہم ان فرادیت کو اجتماعیت پر قربان کر دیں سب ہی جا کر اقبال رحمت اللہ رہے اور قائد اعظم محمد علی اتنا کہ ترقی دیفتہ پاکستان کا خواب شرمندہ تابیر ہوگا شکریہ